شاندانہ صاحبہ گفتگو آپ نے بھی سنی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جس کیس میں میرا پاسپورٹ رکھا گیا تھا وہ تو ابھی تک بنا ہی نہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ جو نیب ترامی میں اس کا فائدہ کم از کم میں نے نہیں لیا اور یہ کیس کا فیصلہ جا ہے وہ میرٹ پر ہوا ہے تو اب یہ چیزیں کیا کافی ہیں کہ اب آپ مانتے ہیں کہ کیس غلط بنے تھے جس کے فیصلے آج ہو رہے ہیں شکریہ امران صاحب بہت ساری باتیں ہوئیں مریم صاحبہ تو کچھ بھی کہہ دیتی ہیں میرے پاس آج کا ان کے ایک سٹیٹمنٹ ہے کچھ پرانی سٹیٹمنٹس ہے کہ سائیفر تو تھا ہی نہیں اور اب سٹیٹمنٹ یہ ہوگی کہ سائیفر چوری ہو گیا ہے تو جو بندہ اپنا ایمان پانچ مہینے میں بدل سکتا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کاغذ پر جو پہلے تھا ہی نہیں جو ٹوٹ تھا پھر اس پر دو نیسی کی میٹنگز ہوئی پھر وہ آگیا وہ کاغذ پھر اس پر دسکشن بھی ہوئی پھر اب وہ چوری ہو گیا ہے اور یہ پہلے تھا فنی ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی لاب سے اب ریچ ہوئے مریم صاحب نے تو بہت کچھ بولا وہ تو ڈیورٹ کری ہیں ٹینشن آڈیو لیگ سے اور ماشاء اللہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے کہ جی صحت کارٹ کو ختم کرو عمران خان کی مقبولیت ہو رہی ہے آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ پاکستان سے کتنی محبت کرتی ہیں کہ لوگوں کا صحت کارٹ یعنی ہیلتھ انشورنس ختم کرنا چاہ رہی ہیں ایک سپوز دے تھا کہ امران خان نے نہیں کیا تھا پی ٹی آئی نے اور انہوں نے کہا تھا کہ فلانے فلانے نے یہاں یہاں چوری کی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو عدالت سے تو بری کروا لیں گے پر پانیما پیپرس ان کا نام کبھی نہیں جائے گا ایک چیز اسٹابلش ہو چکی ہے کہ اس پوری فیملی نے پاکستان کی بہت بڑی بڑی فیملیز نے بہت زیادہ غبن بہت زیادہ چوری کی ہے ٹھیک ہے یہ لوگ پیسو سے خرید سکتے ہیں عوام کو یہ پیسو سے خرید سکتے ہیں عدالتوں کو یہ تھانوں کو خرید سکتے ہیں اور جو بدکسنتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسو سے عدالتوں کو خرید سکتے ہیں آپ اتنا بڑا الزام کیسے لگا رہی ہیں یہ تو میں نہیں کہہ رہے ہیں آپ عطادار کی سٹیکمنٹ ذرا دیکھ لیں جو اس نے مونی صلاحی کی کیس میں دیا ابھی جو ایون فیلڈ کا آیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے اس پر آپ کی کیا ٹھیک ہے وہ تو سپریم میری تو کوئی ٹک نہیں ہے جب جوڈیس ہے تو ہو جائے گا سپریم کورٹ میں میں صرف آپ کو ایک اور اگزامپل دے دوں کہ مریم صاحبہ کی کوئی اپنی اگر حیثیت ہوتی عدد ان میں یہ نواز شریف کی بیٹی ان کی کوئی اپنی ہے نہیں حیثیت یا تو نے کبھی نوکری کی ہو یا کوئی اسپطال بنایا کوئی سکول بنایا کچھ تو کیا ہوگا انہوں نے کہ وہ لیول پلینگ فیڈ خان کے ساتھ اپنا آپ کو برابر کریا تو پھر آپ اپنا سی وی بھی تو دکھائیں نا سوائے ایک ایکس فرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کہ تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سی وی میں ٹھیک اچھا دوسری بات آپ سارا خاندان چوری میں پکڑا جاتا ہے کوئی انا رو مل جاتا ہے کسی کو کیا مل جاتا ہے کوئی بری ہو جاتا ہے اب تو سپریم کورٹ میں بھی کیس جائے گا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایشو یہ ہے اس سے ایک بات واضح ہوگی ہے کہ یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے غریب کی بیٹی دس ہزار روپے چورانے پہ چاستر نا چورائے ہو آپ اس کو دس سار رکھ سکتے ہیں حوالات میں بھی جوڈیشن رمان میں بھی سزا بھی اس کو مل جاتی ہے اور جو مالدار کی بیٹی ہے وہ کچھ بھی کر لے اس کو مل جائے گی کوئی نہ کوئی ریلیف تو میرے لیے تو غم کی باتیں ہیں وہ عمران خان کو آریسٹ کرتی ہے کرواتی ہے جو کرتی ہے میرا اس سے کیا لینا دینا میں تو پاکستان پہ غم کر رہی ہوں تو علی صاحب نے بہت اچھی باتیں کہ کراش یہ باتیں تب کہتے جب یہ حکومت میں نہ ہوتے اور ہم حکومت میں نہ ہوتے ان کی باتیں ہیں تو ساری صحیح بٹ وہ حکومت کے رپریزنٹیف کو شیوہ نہیں دیتی ہے بات کرنا یہ ہم کہے معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف کا میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں یہ جو ان کا پورا آ رہا ہے جی کی میاں صاحب یہ کریں گے میاں صاحب وہ کریں گے میاں صاحب تو تیم نواز پرائم منسٹر تھے ایک حصبہ تعلنی بناسکی جن میں ان کا علاج ہو تو معذرت کے ساتھ ان کی کیا کار کردگی ہوگی جب واپس آب بھی جائیں تو ٹھیک کہ آ جاتے ہیں عدالت ان بری کرتے ہیں میں کیا کر سکتا تو خان کیا کر سکتا اس وقت تو ساری مشیون ہی ان کے پاس ہے لیکن یہ وحی آدمی ہے لیکن چاندنا سعجی آپ کی باتوں سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ نظام انصاف سے بڑی مایوس ہیں اور فواد چودی صاحب کا بیان بھی میرے سامنے ہے میں پڑھ کے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کی زمانت اور اسحاگدار صاحب کی واپسی سے نظام عدل ناکام ہو گیا اعتصاب کا عمل بلکل ختم ہو گیا مطلب یہی وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کیا یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے انصداد دہشت گردی کی دفعات عمران خان صاحب پہ ختم کی اور وہی عدالت ہے جس میں توہین عدالت کا کیس بھی ان پہ ختم کیا گیا اپنے کیسے سے مطالق اور دوسرے کیسے سے مطالق آپ کا ڈیفرنٹ میر کیوں کرتے ہیں اس چیز کو آپ آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں فواد کی سٹیٹمنٹ ڈیفینڈ کروں بھئی فواد بھائی کو آج پتا چلا ہے کہ پاکستان میں فرق ہے غریب اور امیر میں سیاستدان میں اور بیچارے میں اور جہاں تک خان کی یہ توہین عدالت کا کیس ہے اور صدا دشہ گھٹی جوکس جو مریم نواز نے آج خود ایڈمٹ کر دیا کہ میں چاہتی ہوں وہ جیل چلا جائے یہ تو ڈیوان سے ہو رہے ہیں کبھی جھوٹا توشہ خانہ کیس کبھی جھوٹا پروہیبیٹڈ فنڈنگ کیس کبھی فرق ہوگی جو پی ایم ایل این کے ایم پی ای کی بہویا خدا کا واسطہ اس کو ریسٹ کرے نا آپ تو حکومت میں ایف آئیات کے پاس سے کر رہے ہیں اس کو ریسٹ کس نے آپ کو روکا ہے ہم نے تو نہیں روکا آپ خان پہ کیس کر سکتے تو فرق گوگی پہ کیوں نہیں کر سکتے کیس یہ سارا جھوٹ یہ ڈراما سارا چلتا رہے گا اس تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسسنشلی چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس چاہے رجیم چینج تھا گیم یہی تھی کہ مالدار کرپ لوگوں کے نالائک بچوں کو آگے لائے جائے وہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب عوام پہ سب کچھ رہ گیا اور ریزن یہ لوگ چاہتے کہ خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقہ جیل میں چلا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو مازد کے ساتھ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں آپ مالٹے اور سیب کو نہیں کمپیر کر سکتے ایک چور کو اور ایک صاف ستر آدمی کو نہیں کمپیر کر سکتے یہ سوائز کو لیول پلینگ فیلڈ پنجاب میں ٹوٹ سکتا ہے یعنی وہ لوگ اب میرٹ پر ووٹ دے رہے ہیں پہلی یہ کہنا کہ لنگڑا اور رولا اور جھوٹا اور چور اور میرا رشتدار اس کو دے دو اب وہ سسٹم ٹوٹ گیا ہے تو یہ جو پانک اٹیکس انکوار ہم اس سے یہ لکھا والے لے گئے خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے اندر بھی کروا دیں پی ٹی آئی بھی جیتے گی آپ دیکھ لیجئے گا خان کا بیانیاں کئی نہیں جا رہا